گوڈ مارننگ السلام علیکم ایڈی فیملی کیسے آیا آپ سبی لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک خوش پاش ہستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ تو آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں رات اتنی کوئی شدید گرمی تھی نا اور جیسے ہی میں صبح اٹھی تو موسم دیکھیں کیا صورتحال ہے تو موسم اچھا ہے تو موسم اچھے ہونے پہ جو ہے نا آپ کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور آپ کی زبان سے اچھے اچھے الفاظ بھی نکلتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ سبی لوگوں کے شہروں میں نا اچھا موسم ہوگا تو آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں بنانی لگی ہوں جی پیچ کی پیوری اور پیچ کی پیوری ہمیں اس طرح سے بنائیں گے کہ گرینڈ کی ہوئی پیوری جو ہے نا میری بیٹی نہیں کھاتی تو میں آج پیوری اس طرح سے بناؤں گی آپ نے ایک عدد پیچ لے لینا ہے لیکن پیچ آپ نے کچھا والا نہیں لینا کھٹا نہیں لینا آپ نے بہت اچھے سے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں نا اتنا وہ ہوا ہوا پیچ میں نے لیا ہے لیکن یہ خراب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ پکا ہوا ہے زیادہ ٹھیک ہے آپ اس کا سارا پارٹ جو ہے نا وہ چھلکے کے ساتھ اتار لیں گے اس طرح سے جو خراب اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے ویسے یہ پیچ خراب نہیں ہے اس طرح کہ ہی آپ نے لینا ہے کیونکہ اسی طرح کا پیچ جو ہوگا نا وہ میٹھا ہوگا بچے کوئی گلے کو ایفیکٹ نہیں کرے گا بچے کا گلہ بالکل خراب نہیں ہوگا اس سے تو آپ نے اسی طرح کا پیچ لینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے نا چھلکہ اتار کے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ایک پین لے لینا ہے پین میں آپ نے پیچ کو ڈالنا ہے اور ساتھ اس کے پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ تھوڑا سا نا بوائل ہو جائے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو زیادہ اچھا ہے آپ اس کو سٹیم کر لیں اور اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو آپ جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بوائل کر سکتے ہیں بہت سے عام گھروں میں میری طرح عام گھروں میں سٹیمر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر بنا رہی ہوں انہوں نے بولا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اور آپ کو ضرور دینا چاہیے بچے کو جوس بھی نہ سٹارٹ کروائیں آپ اس کو اس طرح سے بنا کر کھلائیں تو وہ بچے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ کو بی بی اس طرح سے کھا لیتا ہے یہ دیکھیں آپ بھی پانی گرم ہو رہا ہے ساتھ میں پیچ کو میں نے اس طرح سے میش کر لینا اس کے اندر ہی ٹھیک ہے ویسے تو اس کو آپ بوائل کر کے بھی میش کر سکتے ہیں میں بعد میں بھی کروں گی ابھی میں نے اس لیے کہہ رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے کر کے اس کو اور تھوڑی سی چینی شامل کرنی ہے کیونکہ پیچ کا جو کھٹا پہنے ہوتا ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو کھٹا پہنے اس سے بچے کا گلز آپ کو پتہ ہے نازک ہوتا ہے تو وہ خراب نہ ہو جائے تو چینی ضرور ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے چینی نہیں ایڈ کرنی تو آپ اس کے ساتھ کوئی اور فروٹ ایڈ کر لیں بنانا کر لیں ایپل کر لیں ٹھیک ہے اور وہ بھی جو میٹھا والا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کرنا ہے آپ نے تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھے یہ بنا لیا اور اس کو ہم بچے کے کھلا دیں گے یہ بالکل بھی اس کے گلے میں نہیں پھسے گا اور آرام سے اس کے گلے سے اتر جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں بنا کے بچوں کو دینے میں بہت جو ہے نا آپ کا ٹائم اتنا نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحت مند بنانا ہے گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھلانی ہے تو یہ ضرور ان کو دیں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بن گیا اب آپ نے یہ جیسے ہی روم ٹمپریچر پہ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کھلا دینا ہے فریج میں رکھی ہوئی چیز بچوں کو نہیں دینی بچوں کے گلوں کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے اس کے صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سے فریش چیز بنایا میں بھی فریش بناتی ہوں اور اتنی ہی بناتی ہوں جتنی اس کو کھلا سکو اور یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں بچات اس کی دوسری ڈائیٹ کیونکہ ایک ٹائم میں اس کو پیچ کی پیوری کھلاوں گی اور دوسری ٹائم میں اس کو کھیر کھلاوں گی اور کھیر میں نے چاولوں کو بھون کے اور پھر میں نے اس کو گرائنڈ کر کے چاول رکھے ہوئے ہیں یہ چاولوں کا میں نے پاورڈر بچ سا بنایا ہوا ہے پانی ڈالیں گے اور پانی کے اندر ہم نے یہ دو چمز جو ہے نا چاول جو گرائنڈ کر کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں لیں اگر آپ کے پاس چاولوں کی ریسپی نہیں ہے مطلب ان کو بھون کے ان کو گرائنڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو آپ نے یہ والی کھیر جو ہے نا ہم نے دوسرے کھلے دودھ میں نہیں بنانی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم بچوں کو نا فوڈ سٹارٹ کر رہی ہیں تو ابھی ہم ان کو جو ہے نا انہی کے ملک میں یعنی کہ ان کا جو فارمولا ملک ہے اب وہ ہی دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ بنائیں گے تو یہ میں نے جی چاول جو ہے نا اچھی طرح اس کو پاری میں وہ کر لی ہے نا اب یہ فارمولا ملک جو اس کا میں ڈالتی ہوں وہ میں دو سپون ڈال رہی ہوں تاکہ جو ہے نا بچے کا پیٹ بھی اس سے سہی رہے اور اس کو فیل بھی نہ آئے کہ میں کوئی اور چیز کھا رہا ہوں اور بچے کے پیٹ کو بھی فیل نہ ہو کہ بھئی وہ کوئی اور چیز کھا رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا مطلب اس کا پیٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اس کو بنا لینا اور اچھے سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو لمز وغیرہ جتنی بھی گھٹلیاں وغیرہ بن رہی ہیں وہ ختم ہو جائے چمچہ آپ نے چلاتے رہنا ہے اور اچھے سے یہ ہماری کیر ریڈی ہو جائے گی بچے کے ایک ٹائم کے لیے کافی ہوگی یہ بہت زیادہ ہوگی بلکہ لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دو چیزیں کھانے اس کے لیے ایک دن میں ایک ٹائم میں بنا کے رکھ لیں اس کے لنچ کے لیے ڈینر کے لیے ناشتہ جو وہ نہیں کرتا تو اس کا اس طرح سے بریک فاسٹ جو ہے کبھی اس کو اس ٹائم کھلا دیا کبھی اس کو اس ٹائم کھلا دیا بچے کو اس ٹائم پہ کھلائیں جب بچے کو بہت بھوک لگی ہو اور وہ مانگ رہا ہو کہ مجھے فیڈر دیں مجھے کھانا دیں تب آپ نے بچے کو کھلانا ہے تاکہ بچے جو ہے نا وہ اپنا پیٹ فل کر لے اور کھا لے اس کے بعد بھی اگر بچے فیڈر مانگتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا دودھ بنا کے دیں اس کے بعد آپ کا بچے نا فل آف ٹمی ہو کے سو جائے گا تو وہ کھیلتا بھی رہے گا اور آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا اور بار بار جو فیڈر مانگتے ہیں بچے وہ والا بچے کو بھی نہیں ہوگا جس کا کہ ہمیں بار بار فیڈر دیا رہے اس میں میں نے تھوڑی سی چینی شامل کر دیا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو میٹھا میٹھا لگے ہلکا سا زیادہ چینی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کے جو ہے نا صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی تو زیادہ میٹھا وہ کھاتے بھی نہیں ہیں تو آپ نے بالکل سیری لائک کی طرح جیسے سیری لائک ملتا ہے نا تو جب ہم بناتے ہیں تو وہ جتنا میٹھا ہوتا اتنا میٹھا آپ نے کرنا ہے تو یہ بھی اتنا کے میٹھا میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے چاول رائز بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے بچوں کو بھولاتے ہیں بچے دنوں میں موٹے ہوتے ہیں دنوں میں ان کے صحت بننا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ ان کو کھانا پلانا اس طرح کے کھانے بنا کے ڈائٹ بنا کے کھلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اوفیسلی وہ ان کے باڈی سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ صحت مند consciously ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دو ڈائئٹ میں نے بنا لیا اور زیادہ ٹائم نہیں لگا اگر آپ اس طرح کے پاودر وغیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا تو یہ 我是 کے ایک ٹائم کے لیے یہ طرح بنالی کھیر اور ایک ٹائم کے لیے میں نے پیچ کی پیوری بنالی تو یہ دونوں میں اس کو کھلا دوں گے ایک ٹائم یہ کھلا دوں گے ایک ٹائم یہ کھلا دوں گے اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جانب اس کا پیٹ فول رہے گا اور وہ کھیلے گا بھی اور وہ خوش بھی رہے گا اور وہ سوئے گا بھی صحیح سے جب بچے کا پیٹ خالی ہوگا وہ سوئے گا بھی نہیں روئے گا اور تنگ کرے گا تو پھر آپ کو کام بھی کوئی نہیں کرنے دے گا تو ماشاءاللہ سے جی میری بیٹی ہو گئی ہے سکس منت کی تو اس کے لیے میں اپنی ڈائیٹ پلین اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور میری جانب کا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم لیتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لحافظ ماشاءاللہ